اسلام علیکم ای کومرس ویب سائٹ دراز میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں سید کاشو بخاری اور آج دراز.pk کا پہلا لیکچر ہے اور اس مکمل کورس میں آپ چار طرح کی بنیادی سکلز کو سیکھیں گے جس میں ویری فرسٹ سکل ہے product research یا product analyzing یا product hunting آپ نے ایسی product کا انتخاب کرنا ہے جس product سے آپ کو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو یعنی کہ وہ product آپ کے لیے life changing product یا winning product ثابت ہو تو سیکنڈ سکل product sourcing once ہم نے product کا انتخاب کر لیا جس product کو ہم دراز پر بیچنا چاہتے ہیں تو پھر اس product کو کہاں سے آپ نے purchase کرنا ہے یا اس product کی sourcing کہاں سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ ہم سیکھیں گے product sourcing میں skill نمبر تین product listing once آپ نے product کا انتخاب بھی کر لیا اور اس product کی sourcing یعنی اس کو purchase بھی کر لیا ابھی آپ نے اس product کو دراز پر proper list کرنا ہے اس کی listing کرنی ہے تو اے پلس listing کیسے کرتے ہیں description کو html میں کیسے لکھتے ہیں اور اپنی product کے متعلق bullet points میں کیسے یہ تمام تر ہم product listing میں سیکھیں گے اور نمبر 4 skill ہے product ranking ہم چاہتے ہیں کہ ہماری product زیادہ سے زیادہ سیل ہو تو product کے sales volume کو increase کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ traffic حاصل کر سکیں simple is that کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی product دکھائیں زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی product کو دیکھیں اس کے لیے ہم search engine optimization seo جس کے ذریعے ہم product کو rank کروا سکتے ہیں اور اپنا profit volume اور sales volume کو enhance کر سکتے ہیں تو ہم اس کو seo میں دیکھیں گے تو یہ چار طرح کی skills ہم اس مکمل course میں step by step اور اردو میں انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے تو آج پہلے lecture کو ہم شروع کرتے ہیں کچھ بنیادی باتوں کا آپ کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے اس دراز کے مکمل course کو ایک beginner سے لے کر advanced level تک میں نے اس کو customize کیا ہے format کیا ہے ایک ایسا انسان شخص یا student جس کو دراز کے بارے میں بالکل بھی knowledge نہیں ہے وہ انشاءاللہ تعالی very first lecture سے last lecture تک اس میں مکمل grip حاصل کر لے گا اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ دراز پر خود کا e-commerce business کر سکتا ہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ what is commerce commerce کی تعریف commerce انگلش کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو تجارت کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں جس میں آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا کہ دنیا میں 90% جو رزق ہے وہ تجارت سے حاصل ہوتا ہے اور 10% رزق جوب کرنے سے کسی کی ملازمت کرنے سے حاصل ہوتا ہے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی پوری زندگی تجارت کی بزنس کیا اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے سب نے بزنس کیا اور آپ کی حدیث کے مطابق اللہ تعالی نے 90% 90% رزق انسان کا تجارت میں رکھا ہے تو ہم تجارت کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں اس تجارت کو ہم سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تجارت سے مراد کاروبار یا اداروں کے درمیان سامان خدمات یا قیمتی چیز کا تبادلہ ہوتا ہے یہ ایک آسان کامرس کی تعریف what is ایک آمرس ایک آمرس کیا ہے ایک آمرس انٹرنیٹ کے ذریعے سامان یا خدمات کی خرید و فروخت اور فروخت کو مکمل کرنے کے لیے رقم اور ڈیٹا کی منتقلی ہے آسان الفاظ میں سامان یا خدمات کی خرید و فروخت اگر انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ ایک آمرس ہے اگر انٹرنیٹ کے بغیر ہے تو وہ آمرس ہے یعنی کہ جسٹ آمرس جیسا کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں فیزیکلی اور آپ فیزیکلی ڈیفرنٹ طرح کی شاپس دیکھتے ہیں کچھ کلوت کی ہے شاپ اور کچھ گارمنٹ کی ہے کچھ شوز کی ہے کچھ ہوا چیز کچھ کروکری ہے تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی آپ کو جو شاپس نظر آ رہی ہیں یہ کامرس ہے اگر اسی پروڈکٹ کو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سیل کریں خرید دیں تو اس کو آپ بولیں گے ای کامرس ای کامرس کو الیکٹرونی کامرس یا انٹرنیٹ کامرس بھی کہا جاتا ہے ٹائپس اف ای کامرس ای کامرس کی اقسام ای کامرس کی پانچ کسمیں ہیں نمبر ون بیزنس تو کنزیومر بی تو سی نمبر ٹو بیزنس تو بیزنس بی تو بی نمبر تھری ڈیریکٹ تو کنزیومر ڈی تو سی نمبر فور کنزیومر تو کنزیومر سی ٹو سی نمبر فائی کنزیومر ٹو بیزنس سی ٹو بی ابھی ہم ان کو ون بے ون دیکھتے ہیں بیزنس ٹو کنزیومر بی ٹو سی یعنی کاروبار سے سارف کاروبار سے سارف سب سے مشہور ای کامرس موڈل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمازون دراس یہ اس کی ایک شکل ہے کاروبار سے سارف کی کاروبار سے سارف کا مطلب ہے کہ فروخت کاروبار اور سارف کے درمیان ہو رہی ہے جیسا کہ آپ آن لائن خردہ فروش سے کالین خریدتے ہیں یعنی کہ آپ آن لائن کسی بھی طرح شوپنگ کر رہے ہیں آپ شوز پرچیز کر رہے ہیں آپ کچھ گارمنٹ پرچیز کر رہے ہیں آپ کسی خردہ فروش سے کالین پرچیز کر رہے ہیں تو یہ قسم ہے کاروبار سے سارف کی نمبر ٹو بیزنس ٹو بیزنس بی ٹو بی کاروبار سے کاروبار بی ٹو بی وہ کاروبار ہے جو کسی دوسرے کاروبار کو سامان یا سروس بیچتا ہے یعنی کہ ایک کاروبار دوسرے کاروبار کو یا تو کوئی سامان بیچ رہا ہے یا پھر اپنی سروس بیچ رہا ہے جیسے کہ منفیکچرر اور تھوک فروش ابھی منفیکچرر اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتا ہے تھوک فروش کو اور آگے تھوک فروش بھی بیزنس کرتا کارفین کے سامنے نہیں ہے یعنی کہ یہ بی ٹو بی ہے نا بیزنس تو بیزنس یہ انڈ یوزر کو اس کا نہیں پتا مطلب نورج تو ہو سکتا ہے بٹ یہ ان کے سامنے بیزنس نہیں ہو رہا جیسا کہ اگر آپ کسی تھوک فروش کے پاس جاتے ہیں وہاں سے آپ بولتے ہیں کہ سر مجھے ٹین کیجی جونس ہے وہ گھی دے دیں اب آپ اسے دس کلوگرام گھی لے لیتے ہیں بٹ جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں گھی وہ تھوک فروش نے اس گھی کی فیکٹری سے زیادہ مقدار میں گھی پرچیز کیا ہے بٹ آپ کو دونوں کے درمیان جو کاروبار ہو رہا ہے بٹ آپ کے سامنے نہیں ہے آپ کو نولیج تو ہو سکتا ہے بٹ وہ آپ کے سامنے نہیں ہو رہا اور اس میں عام طور پر خام مال سوفیر یا مشترکہ مسنوعات جیسی مسنوعات شامل ہوتی ہیں منوفیکچررز بھی براہ راست خردہ فروش کو کاروبار سے کاروبار ای کامرز کے ذریعے فروخت کرتا ہے ابھی یہ جو بی ٹو بی ہے اس میں خام مال را مٹیریل یہ بھی شامل ہے سوفیر یا مشترکہ مسنوعات ابھی خام مال کیسے اگر ایک کاروبار ایسا ہے جس میں فرنیچر تیار کیا جاتا ہے اور ایک ایسا کاروبار ہے جو جسٹ لکڑی پروائیڈ کرتا ہے اس وہ فرنیچر چونکہ لکڑی سے بنتا ہے تو اس کاروبار نے دوسرے کاروبار سے جونسہ ہے وہ رابطہ کرنا ہے اور اسے بہت زیادہ مقدار میں لکڑی خریدنی ہے اور اس لکڑی سے فرنیچر تیار کر کے آگے سیل کرنا ہے چونکہ لکڑی بیچنے کر کر دیتی ہے تو ایک ایسا کاروبار ایک ایسی شوپ جو آپ کو سوفٹ ویر بنا کے دیتی ہے وہ سوفٹ ویر اپنے ایک اور کاروبار سے یعنی کمپنی سے تیار کروا کے خود آپ کو آگے سیل کرتی ہے اسی طرح کچھ پروڈکٹ کچھ آئیٹم مزید ہو سکتی ہے اب اس سن ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو منفیکچررز ہوتے ہیں جو چیزوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ خوردہ فروش کو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے جی ڈائریکٹ ٹو کنزیومر ڈی ٹو سی سارفین کے لیے براہ راست سارفین کے لیے براہ راست ای کومرس کا نیا موڈل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برینڈ کسی خوردہ فروش تقسیم کار یا تھوک فروش سے گزرے بغیر اپنے آخری سارف کو براہ راست فروخت کر رہا ہے یعنی کہ ایک برینڈ ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو اس میں کون سے پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہے برینڈ اس میں انسٹاگرام پینٹریسٹ ٹک ٹوک فیس بک سنیپ چیٹ یہ تمام جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے وہ برینڈ اپنی پروڈکٹ کو آخری انڈ یوزر تک پہنچا رہا ہے اور اس کو سیل کر رہا ہے آپ نے اکثر فیس بک میں ڈیفرنٹ طرح کی سپانسرڈ ایڈ دیکھی ہوں گی کچھ شوز کی ہے اور کچھ کپڑوں کے حوالے سے گارمنٹ کے حوالے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تو یہ ہوتا کیا ہے یہ برینڈ ٹارگٹ کرتے ہیں انڈ یوزر کو کسٹمر کو ڈائریکٹ لی طور پر سی ٹو سی سارف کسی دوسرے سارف کو فروخت کرنا ہے ای بے ایٹسی فائیور وغیرہ جیسے پلیٹ فارمز پر سارف سے سارف کی فروخت ہوتی ہے ابھی یہ کچھ بہت ہی پاپولر پلیٹ فارمز ہیں ای بے ایٹسی فائیور او ایل ایکس ان پلیٹ فارمز پر سی ٹو سی کاروبار ہوتا ہے یعنی کہ یہ کاروبار تو نہیں ہم کہہ سکتے بٹ اس میں خرید و فروخت ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے کسی چیز کو زیادہ تر اس میں ہوتا ہے کہ یوز آئیٹمز کو سیل کیا جاتا ہے زیادہ تر جیسا کہ او ایل ایکس پر ابھی میں نے پکچر لے کے اس کو پوسٹ کروں گا اور نیچے اس کی پرائیس ڈسکریپشن ایڈرس سارا کچھ لکھوں گا اور پوسٹ کر دوں گا اور وہی میری پروڈکٹ کو ایک اور بندہ دیکھے گا اور اس کو پرچیز کر لے گا تو اس طرح کا جو ای کامرس کا بزنس موڈل ہے اس کو آپ سی ٹو سی کہتے ہیں سی ٹو بی کنزیومر ٹو بزنس سارف سے کاروبار سارف سے کاروبار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فرد اپنی خدمات یا مسنوعات کسی کاروباری تنظیم کو فروخت کرتا ہے مطلب کہ کوئی فرد اپنی خدمت یا مسنوعات کسی کاروباری تنظیم کو بیچ رہا ہے جیسا کہ ایک فٹوگرافر ہے میں دراز پر اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کر رہا ہوں اور مجھے اس پروڈکٹ کی جو پکچر اچھی کوالٹی میں چاہیے تو میں ایک فٹوگرافر کے پاس چاہوں گا اس کو بولوں گا کہ بھائی ساب میری اس پروڈکٹ کی آپ ایک بہترین ہائی پکزل اس کی پکچر بنا کے مجھے دے تو وہ فٹوگرافر اس کی پکچر لے کر مجھے دے دے گا تو یوں ایک فٹوگرافر نے ایک فرد نے اپنی جو سرویس ہے وہ میرے بزنس کے لئے مجھے پروائیڈ کی تو یہ سی ٹو بی کی ایک بہترین شکل ہے اس میں کچھ کنسلٹینٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کنسلٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں فری لانس مسنفین وغیرہ یہ سب سی ٹو بی میں آتے ہیں ابھی ہمارا جو ٹوپک تھا دراز جس سے پہلے میں نے جو آپ کو بنیادی باتوں کو سمجھ آیا اور ابھی آپ کو دراز کے بارے میں انشاءاللہ بہترین نالج آپ حاصل کر سکیں گے دراز ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے یوں تو ای کامرس ویب سائٹ بہت زیادہ ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ایمازون یہ بھی ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے اس پر چیزوں کا لین دین انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے اس طرح دراز یہ بھی ایک ای بھی کرتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں دراز پورے جنوبی ایشیا میں بھارت کو چھوڑ کر ای کامرس کا ایک سرکردہ بزار ہے سرکردہ بزار کے بہت زیادہ لوگ دراز کے پلیٹ فارم پر اپنی چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں دراز چار اہم شعبوں پر محید ہے دراز میں چار شعبیں ہیں جیسا کہ ای کامرس لوجسٹکس ادائیگی کا بنیادی جھانٹہ انچہ اور مالیاتی خدمات یہ چار طرح کے مین ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ دراز پرفارم کرتا ہے ابھی دراز کا پیغام ہے کہ ہمارے بیچنے والوں اور سارفین کو آخر سے آخر تک کامرس کے حال فراہم کرتے ہیں مطلب کہ دراز پر ایک سیلر ہے اور ایک بائر ہے یعنی کہ کسٹمر یا کنزیومر ہے ان دونوں کے درمیان کامرس کے جتنی بھی اسائنمنٹ ہیں وہ تمام اسائنمنٹ کو دراز اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے ابھی ہم دراز کا کچھ ہوم پیج دیکھتے ہیں یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے دراز آپ گگل پر جائیں گے آپ لکھیں گے دراز تب آپ کے سامنے ایک ایسا ہوم پیج اس کا آجائے گا یہ دراز ویب سائٹ ہے ابھی آپ اس کو سکرول ڈون کریں یہاں پر آپ کو دیفرن طرح کی جو پروڈکٹ ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور دیفرن سیلرز نے ان پروڈکٹ کو لسٹ کیا ہے سیم جیسا کہ ایمازون پر تو یہ تھا دراز کا ہوم پیج اس کے بعد دراز سیلر سینٹرل کیا ہے دراز سیلر سینٹرل دراز سیلر سینٹرل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو خاص طور پر دراز سیلر کے لئے بنایا گیا ہے دراز سیلر کسے کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی پروڈکٹ کو دراز کے پلیٹ فارم پر سیل کرتے ہیں مطلب کہ انہوں نے دراز پر اپنا ایک سٹور کریٹ کیا ہے اپنی ایک شاپ بنائی ہے اس پر اپنی پروڈکٹ کو بیجتے ہیں تو ان کے لئے جو دراز پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اس کو سیلر سینٹرل کہتے ہیں جہاں پر آپ اپنی مسئلوات کو ریجسٹر کر کے اور انہیں دراز کے آن لائن مارکٹ پلیس پر اپلوڈ کر کے آرڈر وصول کر سکتے ہیں اور فروخت کر سکتے ہیں جہاں سے آپ اپنے آرڈر کی ادائیگی براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں وصول کرتے ہیں تو یہ دراز سیلر سینٹرل ہے بلکل جیسا کہ ایمازون سیلر سینٹرل اکاؤنٹ بلکل ایف بی اے کی طرح جیسا کہ ایمازون ایسے ہی ایمازون ایسے ایسا پروگرم جو افراد اور کاروباری اداروں کو سارفین کے آرڈر کی تکمیل کے لئے دراز کی آپریشنل مہارت اور اس کے جدید ترین قداموں کو استعمال کرنے دیتا ہے مطلب کہ اگر آپ کا سٹور دراز پر ہے اور دراز آپ ایف بی ڈی کر رہے ہیں تو جب آپ نے آرڈر کو وصول کیا تو اس آرڈر کو کسٹمر تک پہنچانے کی تمام طرح ذمہ داری دراز کی ہوگی اور آپ کی پروڈکٹ دراز کے ویر ہاؤس میں سٹور ہوگی یہ تمام طرح جتنی بھی فیسیلٹیز ہیں یہ اگر تو دراز آپ کو دے رہا ہے تو اس کو بولیں گے ایف بی ڈی فول فیلٹ بائی دراز میز کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو دراز کے گدام میں سٹور بھی کریں گے اور آپ کے آرڈر کو دراز آپ کے کسٹمر تک پہنچانے کی پوری ذمہ داری لے گا اس کے بعد ہے دراز ایف بی ایم فول فیلٹ بائی مرچنٹ دراز پر جب کوئی آرڈر آتا ہے تو سیلر اس کو خود پیک کر کے کسٹمر تک پہنچاتا ہے جبکہ ایف بی ڈی میں ایسا نہیں تھا ایف بی ڈی میں جب کوئی آرڈر آتا تھا تو دراز خود اس کو پیک کر کے کسٹمر تک پہنچاتا تھا بٹ ایف بی ایم میں سیلر کی یہ ذیمہ داری ہے کہ اس پرڈکٹ کو پیک کر کر کسٹمر تک پہنچ آئے اور اگر کوئی آرڈر واپس آئے تو سیلر اس کو خود دیکھتا ہے اور تمام تر ذیمہ داری سیلر کی ہوتی ہے گدام سامان کو زخیرہ کرنے کے لیے ایک امارت ہے گدام کا استعمال منفیکچررز درامت کنندان یعنی کہ امپورٹرز برامت کنندان یعنی کہ ایکسپورٹز تھوک فروش نکل و حمل کے کاروبار کسٹمز ویرہ کرتے ہیں ابھی ہم اس ویر ہاؤس کی پچر دیکھتے ہیں کہ یہ ویر ہاؤس کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑی بڑی امارتیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ ابھی یہ ویر ہاؤس ہے جہاں پر پروپر شیلف ہیں ان شیلف میں تمام تر پروڈکٹ کو زخیرہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ گدام ہے اس کو کہتے ہیں ویر ہاؤس ابھی یہ بڑے بڑے ویر ہاؤس ہوتے ہیں بڑی بڑی امارتیں ہوتی ہیں جن پر سمانے تجارت کو محفوظ اور زخیرہ کیا جاتا ہے اس پر بڑے بڑے سٹینڈ ہیں پیلٹ ہیں ان پیلٹ میں بہت زیادہ کارٹن ہیں ان کارٹن کے اندر وہ پروڈکٹ کو پروپر پیک کیا جاتا ہے اور یہ فورک لفٹ ہے یہ فورک لفٹ کی مدد سے ان جو وہ پیلٹ سے وغیرہ لوڈ اور اف لوڈ کیے جاتے ہیں اس کے چیزوں کو دراز بہت بڑے گدام میں رکھتا ہے اور وہ جگہ دراز ویرہ ہاؤس کہتے ہیں ایف بی ڈی مطلب فل فیلڈ بائی دراز تو ہم نے دیکھا کہ جو ایف بی ڈی کرتے ہیں ان کی پروڈکٹ کو دراز کے ویرہ ہاؤس میں سٹور کیا جاتا ہے جسے دراز ویرہ ہاؤس کہتے ہیں جہاں پر دراز کی ویرہ ہاؤس ٹیم سیلرز کی چیزوں کو ترتیب سے رکھتی ہے اور آرڈر آنے کی صورت میں وہی سے پیک کر گاہ کو بجوا دیا جاتا ہے ابھی یہاں پر ہم نے جو ویرہ ہاؤس دیکھا ہے تو یہ ویرہ ہاؤس میں دراز ویرہ ہاؤس ہیں یہ دراز کے ہیں تو اس میں دراز نے اپنے سیلرز کی پروڈکٹ کو محفوظ کیا ہے اور جب کبھی کوئی آرڈر آتا ہے تو دراز اس پروڈکٹ کو یہاں سے لے کر پروپر پیکنگ کی صورت میں اس کسٹمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد دراز چیزوں کو گاہ کو تک پہنچ انے کے ذیمہ دار ہوتے ہیں یعنی کہ اگر وہ ایف بی ایم کر رہے ہیں فول فیلڈ بائی مرچنٹ یعنی کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کو اپنے کسٹمر تک پہنچ انے کے رسپونس بیلیٹی لی ہوتی ہے ان کے لیے بہت اہم ہے مطلب کہ ایف بی ایم کی صورت میں دراز ہب بہت امپورٹنٹ ہے وہ اپنی چیز کو پیک کر دراز ہب لے کر جاتے ہیں جہاں سے ان کی چیز کو گاہ تک پہنچا دیا جاتا ہے یعنی کہ ایف بی ایم کی صورت میں وہ سیلرز اپنی پروڈکٹ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ دراز ہب ہے یہ ہر شہر میں ہوتا ہے دراز ہب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دراز ہب کی پیکچر ہیں یہ دراز لوجسٹک سیل ہے مطلب کہ دراز ہب میں آپ اگر ایف بی ایم کر رہے ہیں آپ نے اپنی پروڈکٹ کو اس ہب میں لے جانا ہے اور یہاں سے یہ جو لوجسٹک سیل وغیرہ ہے اس کی مدد سے آپ اپنے کسٹمر تک وہ آرڈر کو شپ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دراز ہب اور اگر گاہک چیز کو وصول نہ کرے تو وہ چیز دوبارہ دراز ہب آجاتی ہے جہاں سے سیلر وہ اٹھا یا دیگر ذریعے چیز کو گاہک تک پہنچا دیتے ہیں لین جی یہ ہم نے مکمل طور پر آج ویری فرسٹ لیکچرز میں ان بنیادی باتوں کو ہم نے دیکھا ہے تو اس کو جسٹ اس کا ایک بار ہم اوور ویو کر لیتے ہیں کومرس کیا ہے کومرس کی تعریف ہم نے دیکھی ہے کہ کومرس سے مراد یہ ہے کہ کاروبار یا اداروں کے درمیان سمان خدمات یا قیمت چیز کا تبادلہ اس کے بعد ہم نے دیکھا ای کومرس کیا ہے اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سمان یا خدمات کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں ای کومرس ای بی ٹو سی ڈی ٹو سی سی ٹو سی سی ٹو بی بی ٹو سی بزنس ٹو کنزیومر یا کاروبار سے سارف کیا ہے کاروبار سے سارف جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ایمازون یا دراز یا دیگر آن لائن ویب سائٹ جن سے آپ پرچیزنگ کرتے ہیں اس وہ بزنس کر رہا ہے اور دوسرے بزنس کو اپنی پرڈکٹ دے رہا ہے یعنی کہ ایک کاروبار دوسرے کاروبار کو سامان یا سرویس پیچ رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں بزنس ٹو بزنس دن ڈائریکٹ ٹو کنزیومر ڈائریکٹ ٹو کنزیومر ہم نے دیکھا اس کے بعد کنزیومر ٹو کنزیومر سی ٹو سی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کنزیومر اپنی پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد بیچ چاہتا ہے تو وہ کچھ پلیٹ فارمز کا استعمال کر رہا ہے جیسا ای بے ایٹسی فائیور او ایکس سی ٹو بھی سارف تنظیم کو بہترین طرح کی پکچرز ہائی پکزل میں پروائیڈ کر رہا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ دراز کیا ہے دراز ایک ای کومرس آن لائن ویب سائٹ ہے جس پر خرید و فروخت کی جاتی ہے اور یہ دراز بھارت کو چھوڑ کر جنوبی ایشیا میں ای کومرس کا ایک سرکردہ بازار ہے پھر ہم نے دیکھا دراز سیلر سینٹرل کیا ہے دراز سیلر سینٹرل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو خاص طور پر دراز سیلر کے لئے بنایا گیا ہے جہاں پر وہ اپنی مسئلوات کو ریجسٹر کر کے یعنی اپنی پرڈکٹ کو ریجسٹر کر کے پھر اس کو دراز کے آن لائن مارکٹ پلیس پر اپلوڈ کر کے آرڈر وصول کر سکتے ہیں اور فروخت کر سکتے ہیں اور اپنے آرڈر کی ادائیگی براہر اپنے اکاؤنٹ میں وصول کرتے ہیں دراز ایف بی ڈی کیا ہے فل 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 بائی دراز ایخصہ پروگرام کرتے ہیں زخیرہ کرتے ہیں اور کسٹمر تک آپ کی پروڈکٹ پہنچانے کی تمام تر ذمہ داری دراز کی ہوتی ہے ایف بی ایم اس میں آپ نے اپنی پروڈکٹ کو خود محفوظ کرنا ہے اور کسٹمر تک خود آپ نے اپنی پروڈکٹ کو پہنچانا ہے ویر ہاؤوس کیا ہے یہ ایک بہت بڑی امارت ہے جس میں سمان تجارت کو محفوظ کیا جاتا ہے دراز ویر ہاؤوس کیا ہے دراز ویر ہاؤوس میں دراز اپنے سیلرز کی پروڈکٹ کو اپنی گداموں میں رکھتا ہے جسے دراز ویر ہاؤوس کہتے ہیں اور جب آرڈر آتا ہے تو دراز چیزوں کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی دراز کے متعلق ویڈیو کی نوٹیفکیشن ٹائملی آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو یہ مکمل سلائٹ وغیرہ چاہیے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں مجھے آپ سلائٹ کے لیے آپ پوچھئے انشاءاللہ میں آپ کو ایمیل کر دوں گا یہ مکمل سلائٹ تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے بار بار آپ پڑھیں تاکہ آپ اپنے نیکس لیکچر میں پروپر دراز اکاؤنٹ کو کیسے کریٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دیکھیں گے تب تک کے لیے جازد اسلام علیکم ورحمت اللہ